اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام اسلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ اور سلطان ناصر الدین کباچہ کا احوال آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا ناظرین اکرام بہت سے فاقہ مسدرویش حضرت بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ سے حسد کرتے تھے تو دوسری طرف بڑے بڑے حاکم آپ رحمت اللہ علیہ کے چہرہ مبارک کی ایک جھلک تیکھنے کے لیے بے قرار رہتے تھے بغداد سے واپسی کے بعد جب حضرت شیخ بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے روحانی کمالات کی شہرت عام ہوئی تو ملتان اور سندھ کے حاکم ناصر الدین کباچہ نے اپنے ایک خدمتگار کے ذریعے آپ کو پیغام پھیجوایا اگر شیخ کسی دن دربارے سلطانی میں جلوہ فروز ہوں تو یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی واضح رہے کہ اس وقت سلطان شمس الدین علتمش پورے ہندوستان کا حکمران تھا مگر بوئے حکومت ناصر الدین کباچہ کے دماغ میں موجود تھی اس لیے وہ اپنے آپ کو سلطان کہلوایا کرتا تھا حضرت شیخ بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے ناصر الدین کباچہ کا پیغام سنا اور نہائیت نیاز مندانہ انداز سے فرمایا فقیر اپنی مصروفیت کے باعث دربارے سلطانی میں حاضر ہونے سے کاثر ہے اور فرمایا کہ بد نصیب وہ اولیاء اللہ ہیں جو حاکم وقت کے دیوان خانوں میں جاتے ہیں اور خوش نصیب وہ حکمران ہیں جو اولیاء اکرام کی خانکاؤں پہ آتے ہیں ناصر الدین کباچہ نے حضرت شیخ کا جواب سنا چند لمحوں کے لیے چہرے پر ناغواری کا رنگ ابر آیا مگر اس نے بہت جلد اپنے جذبات پر قابو پا لیا خوش آمدی مساہبوں نے حضرت شیخ رحمت اللہ کے انکار کو سرکشی اور نافرمانی کا رنگ دینے کی کوشش کی مگر ناصر الدین کباچہ مشتعل نہ ہوا درویشوں کی یہی صفت ہوتی ہے کہ اگر شیخ ہمارے دربار میں تشریف نہیں لائے تو ہم خود کسی دن شیخ کی خانکاں میں حاضر ہو جائیں گے ناصر الدین کباچہ نے کہا پھر چند روز بعد ناصر الدین کباچہ اپنے مساہبوں کے ہمراہ حضرت شیخ بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ کی خانکاں میں حاضر ہو گیا حضرت شیخ نے رسمے میں عزبانی ادا کرتے ہوئے بڑے پرجوش انداز میں حاکم ملتان کا استقبال کیا روایت ہے کہ ناصر الدین کباچہ حضرت شیخ بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ کو اپنے دربار میں بولا کر درویشی کا امتحان کرنا چاہتا تھا مگر جب وہ اپنے منصوبے میں ناکام ہو گیا تو خود حضرت شیخ کی بارگاہ میں چلا آیا یہاں بھی اس کی نیت یہی تھی کہ حضرت شیخ بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ کو مختلف انداز سے عزمائے گا نتیجہ تن حاکم ملتان مختلف موضوعات پر حضرت شیخ سے گفتگو کرتا رہا اور حضرت شیخ بہاودین زکریہ سوالوں کے جواب اس طرح دیتے رہے کہ ناصر الدین کباچہ پریشان نظر آنے لگا اسی دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا حضرت شیخ بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ نے دیکھا کہ ایک مکھی بار بار ناصر الدین کباچہ کی ناک پر بیٹھ جاتی تھی حاکم ملتان اس مکھی کو اڑا دیا کرتا تھا مگر وہ زدی مکھی ایک دو چکر کاٹ کر دوبارہ کباچہ کی ناک پر بیٹھ جاتی ناصر الدین مکھی کو اڑاتے اڑاتے جنجلات کا شکار ہو گیا حضرت شیخ بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ بہت دیر سے حاکم ملتان کی اس کیفیت کو دیکھ رہے تھے اسی دوران ناصردین کباچہ نے حضرت شیخ سے ایک نیا سوال کر دیا کہتا ہے شیخ یہ بتائیے کہ شان اولیاء چیز یعنی اولیاء کی شان کیا ہے حضرت بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا ولی کی شناخت یہ ہے کہ اس کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی ناصردین کباچہ نے ایک ولی کامل کا جواب سنا تو سخت شرمندہ ہوا اور پیچو تاب کھاتا ہوا واپس چلا گیا اس سلسلے میں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک بزرگ سے سنا کہ شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے جسم مبارک اور لباس پر کسی شخص نے عمر بھر مکھی کو بیٹھتے نہیں دیکھا وہی سلطان ناصردین کباچہ جو آپ سے حسد کیا کرتا تھا آپ کی نگاہ فیض سے آپ کا مرید ہو گیا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں محترم ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیار رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے عد محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ